فائنلی پاکستان نے تین سال بعد ہوم سیریز کو جیت لی اور دوہ دار نو کے بعد پہلی دفعہ انگلینڈ کو ہوم سیریز میں ہرا دیا ہے انگلینڈ کو کسی سیریز میں بیٹ کر دیا ہے ٹیسٹ سیریز کے اندر دوہ دار نو کے بعد پہلی دفعہ ہی ہے پر یہ ڈیسیجنز کیسے ہو گئے پاکستان نے یہ پرفارم کیسے کرنا شروع کر دیا پہلے ٹیسٹ پینچ میں اتنا برا پرفارم کرائے گئے اپنے خلاف ہزار رنز قریب بنوالی ہے اس کے باوجود کم بیک کر گئے کون تھا اس کے پیچھے بابا رادم کو کیوں ڈراب کیا گیا شاہین شاہ فریدی کو کیوں ڈراب کیا گیا اور یہاں پہ شویب اختر کا کیا کہنا تھا جب انہوں نے یہ پہلا ٹیسٹ میں چھا رہے تھے اس کے بعد شویب اختر نے کہا تھا یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو دوستو یہاں پہ احمد شہزاد کے آپ لوگ نے ویڈیو دیکھے ہوگی بہت ہیپی تھے بہت خوش تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ ڈیسیجنز پہلے کرنے چاہیے تھے اس طریقے سے پہلے کھیلتے تو اب تک بہت زیادہ ڈومینیٹ کر چکے ہوتے اور اسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کامران اکمل نے بھی اپنے ویلوگ کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اس طرح کے اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے دلیری کے ساتھ کھلنا چاہیے پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں شویب اختر نے پہلا ٹیس ہارنے کے بعد ایک شوک اندر یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اس ٹیسٹ سریز کو اگلے ٹیسٹ میچ اس کو جید بھی سکتا ہے بلکہ سریز بھی جید سکتا ہے تو اس کے جو اینکر تھے وہ بھی شوک ٹکوئے تھے اور میں بھی سننے کے بعد کہ بھئی ایسا کیسے ہوگا ابھی تو اتنی بری طریقے سے ہارے ہیں پر انہوں نے جس طریقے کے ہنٹ دیے تو اس ویڈیو کے اندر لگ رہا تھا اور اس کے بعد شاید ان کو انداز اس ٹیسٹ سریز کے اندر اور نومان علی ان کے سیکنڈ نمبر پہ اگر میرے خیال سے اگر دونوں کو جوائنٹ پلیئر آف دی سریز لیتے تو بہتر تھا کیونکہ دونوں نے بہت شاندار پرفارم کیا ہے نومان علی ایک ایننگ میں نومان علی وکٹے لیتے تھے ایک میں ساجید علی وکٹے لیتے تھے اور ساجید علی کا جس طریقے کا اگریشن ہے جس طریقے کی اپروچ ہے یہ اصل میں ایک پلیئر کے اندر ہونے چاہیے جس طریقے کا جوش اندر دیکھنے کو مل ہے ٹیم کے اندر پھر جوش آتا ہے نظر آتا کہ ہاں یار یہ ڈیسیجن جس طریقے کا یہ بندہ کر رہا ہے جس طریقے سے جس اپروچ سے یہ کھیل رہا ہے یہ اپروچ ہونی چاہیے آپ کی کرکٹنگ کی اور دوستوں میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان نے یہ سیریز جیت لیے پر اتنے زیادہ خوشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے جو پاکستان کی سیریز ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ ہے تین ون ڈے میچز ہیں تین ٹی ٹوینٹی ہیں وہ جیتنا پاکستان کے لیے مشکل ہے پر پاکستان کو اس کے اندر ڈومنیٹ کرنا پڑے گا اور اس سے ریلیٹیڈ ایک خبر آ رہی ہے کہ بابر آدم کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا ون ڈے کی تو یہ بڑی خبر ہے جو آئی ابھی تک پر میں آپ لوگ کو بتا دوں ٹیم بہت جلد اناؤنس ہونے والی ہے آسٹریلیا ٹور کے لیے اور یہاں پہ بابر آدم کا نام جو ہے وہ کوشن مارک چل رائے سٹیمپے پر شوے بختر کا یہ کہنا تھا کہ بابر آدم کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹیسٹ میں تو آپ نے گزار لیا ون ڈے میں اور ٹی ٹونٹی میں بابر آدم تو ٹیم میں بنتے ہیں ان کو ہونا چاہیے اور نمبر تین پہ نمبر چار پہ پانچ پہ بیٹنگ کریں آکے اپنی جگہ پہ اور اپنی جگہ بنائیں اچھا پرفارم کریں پاکستان کے لیے آپ لوگوں کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو پریس کرتے ہیں ملتے ہیں کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے